حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا نکلے اور ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا جب ہم آئے اور ہم نے بیت اللہ شریف کا تواف کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس حدیم نہیں وہ احرام کھول دے ام المؤمنین فرماتی ہے جن کے ساتھ حدیم نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیا اور آپ کی ازواج متحرات کے ساتھ بھی حدیم نہیں تھی پس انہوں نے بھی احرام کھول دیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے حیز آ گیا پس میں بیت اللہ شریف کا تواف نہ کر سکی جب وادی معصب کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ کے ساتھ لوٹیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ جاؤں گی آپ نے پوچھا کیا تم نے ان راتوں میں تواف نہیں کیا جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے تھے فرماتی ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اپنے بائی کے ساتھ تنعیم کی طرف جاؤ اور عمرہ کا احرام باندھو پھر فلا مقام پر ہم سے آ ملنا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں حیث کی وجہ سے تم لوگوں کو روکنے والی ہوں آپ نے فرمایا زخمی اور سرمنڈی پیار سے یہ کلمات فرمائے کیا تم نے قربانی کے دن تغاف نہیں کیا تھا انہوں نے عرض کیا جی ہاں کیا تھا فرمایا اب کوئی حرج نہیں چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میری ملاقات آپ سے اس وقت ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ سے بلندی پر چڑھ رہے تھے میں اتر رہی تھی یا میں اوپر جا رہی تھی اور آپ اس سے اتر رہے تھے